ہلو ایبری برن ویلکم بیک فنانس اور فنانشل مارکٹ میں ایک بہت دی کومنلی یوز ترمینلوجی ہوتی ہے ہیرکٹ میرے سبسکرائبرز اکثر مجھ سے کمنٹ باکس کے اندر ہیرکٹ سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کو کچھ ٹویریز یا پوچھتے رہتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ میں اس کے اوپر ہیرکٹ کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناو جس سے ہیرکٹ کا کنسپ سمجھ میں آ سکے اس لیکچر میں اب ہم ہیرکٹ کا ان ڈیٹیل ڈسکرپشن دیکھیں گے ان ڈیٹیل کنسپ سمجھیں گے کہ ہیرکٹ کا ایکچلی میننگ کیا ہوتا ہے اور فنانس اور فنانشل مارکٹ میں ہیرکٹ ٹرمینلوجی ایکچلی کہاں تہاں پر یوز ہوتی ہے اگر ہم بات کریں ٹرمینلوجی ہیرکٹ کی تو فنانس اور فنانشل مارکٹ میں ٹرمینلوجی الگ الگ جگہ پر الگ الگ سینسز میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے میں لیے تین جگہ پر یوز ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہرکٹ ٹرم جو ہے وہ یوز ہوتی ہے in case of collateral اور collateral loans ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہرکٹ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے in case of loan restructuring یا debt restructuring گولتے ہیں ٹھیک ہے جی اور تھرڈ یہ ہوتا ہے market makers spread کے سنسز میں market makers spread ہم one by one سمجھتے جاتے ہیں کہ کس کا کیا meaning ہوگا اس سے پہلے ہرکٹ یوز ہوتا ہے collateral میں تو collateral میں ہرکٹ کہاں پر یوز ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا collateral کا concept actually سمجھیں دیکھیں اگر آپ کسی بینک کے پاس کوئی loan borrow کرنے جاتے ہیں تو بینک آپ کو دو type کے loans offer کرتا ہے ایک تو ہوتے ہیں unsecured loans unsecured loans وہ جس کے against کوئی security آپ گروی نہیں رکھتے وہ ایسے loan چھوٹے موٹے loans ہوتے ہیں normally نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کوئی بڑا loan لینے جاؤ گے تو اس بڑا loan جو ہوگا وہ کس type میں ملے گا آپ کو bank سے informal secured loan secured loan کا meaning ہوگا کہ جب بھی کبھی آپ bank کے پاس loan لینے گئے آپ نے bank سے کہا کہ بھئی مجھے loan چاہیے تو bank بولے گا کہ ہم loan تو دے دیں گے بھٹ آپ کو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی آپ کی asset کو as a security رکھنا پڑے گی اب رکھنا پڑے گی کا meaning یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ physically ہی رکھنا پڑے ہو سکتا ہے کہ right to use آپ کے پاس اور bank کے پاس اس کے ownership rights آ جائیں یا bank کے پاس اس کے selling rights آ جائیں کہ ان کے سکر آپ کو payment نہیں کروگے تو bank اس asset کو sell کر کے اپنے loan کی recovery کر سکتا ہے تو یا تو physically رکھ لے گا جس کو ہم place بولتے ہیں یا پھر جسے gold loans ہوتا ہے تو وہاں پر gold آپ کا physically رکھ لے جاتا ہے یا پھر physically نہیں بھی رکھے گا right to use آپ کے پاس رہ گا جس کو ہم mortgage یا collateral بولتے ہیں مال دیجئے آپ bank کے پاس loan لے دے گا ہے تو bank نے کہا کہ آپ اپنے کوئی security لے کر آؤ ہم آپ کو کیا کر دیں گے loan دے دیں گے یہ loan کونسا ہوگا secured loan bank نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس ایک building ہے اس کو as a mortgage رکھ رہا ہوں as a collateral رکھ رہا ہوں meaning کیا building کا right to use تو ہمارے پاس ہی رہے گا ایک agreement ہو جائے گا کہ اگر میں loan نہیں repay کر پایا تو bank کیا کرے گا اس building کو sell کر کے اپنے loan کی recovery کر لے گا یہ fund ہے اس کو اس کو بولتے ہیں mortgage یا collateral اب bank کیا کرے گا اس نے building کا valuation کیا اور مال لے کہ building کی جو value ہے value of the building ہے وہ کتنی نکلی 10 لاکھ روپے اب bank نے آپ سے کہا کہ آپ کے building کی value 10 لاکھ روپے ہے but ہم آپ کو اس کے against maximum ساڑھے 8 لاکھ روپے کا loan دے سکتے ہیں 8 لاکھ پچاس ہزار کا ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی نہیں ہے کوئی understood ہے value of security is always greater than value of loan security ہمیشہ loan کی value سے زیادہ ہوگی bank بھی تو اپنے آپ کو save guard کر کے چلے گا یہ نہیں کرے گا کل کو اس کے اوپر interest بڑھے گا loan کی amount بڑھتی جائے گی مانا کہ property کی amount بھی بڑھے گی but ultimately کہنے کیا مجھیں گے کہ bank اپنے آپ کو save کر کے چلتا ہے فائن تو اب دیکھئے یہاں پر value of security ہے value of loan ہے ساڑھے 8 لاکھ اور ان دونوں کا جو difference ہے 1,50,000 روپیز this is called as haircut in mortgage اور collateral collateral یا mortgage کے اندر اس کو یہ جو 1,50 لاکھ روپے دونوں کا difference ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں haircut اب کچھ لوگ question اٹھا سکتے ہیں سر اس کو تو margin منی بولا جاتا ہے yes exactly اسی کو margin بھی بولا جاتا ہے تو technically collateral کے case میں margin amount میں اور haircut amount کے اندر کبھی کوئی change نہیں ہوتا both are one and the same thing دونوں کا meaning ultimately same ہوتا ہے آپ اس کو چاہیں تو margin بولیں آپ چاہیں تو اس کو haircut بولیں اور کچھ لوگ اس کو margin haircut بھی بولتے ہیں means ہم بول سکتے ہیں کہ اس پر 1,50 لاکھ روپے کا haircut ہے بڑے بات یاد رکھئے گا کہ haircut جو term ہے یہ کبھی بھی absolute term کے اندر use نہیں کی جاتی means monetary terms میں use نہیں کرتے اس کو percentage terms میں بولتے ہیں تو ہم percentage haircut کیسے نکالیں گے دیکھیں ہمارے percentage haircut نکالنے کا formula ہوگا جو amount of haircut ہے upon total value of asset value of security into 100 ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہم نے کیا ہوا haircut دیا 10 لاکھ روپے کی asset پر ساڑھے 8 لاکھ روپے ملے تو اس کا میننگ یہ ہوگا 15% haircut ہے تو کبھی بھی کوئی financial organization یا market میں آپ جاؤ گے financial market میں تو آپ کو absolute term میں haircut نہ بتاتے ہو percentage term میں بتایا جائے گا means بینک یہ بولے گا کہ آپ کے اس 10 لاکھ روپے کی asset پر 15% haircut ہوگا بس اب آپ سمجھ جائیے کہ 10 لاکھ پر 15% haircut means ڈیڑھ لاکھ کا haircut cutنے کے بعد میں یا margin cutنے کے بعد میں آپ کو کتنے کا ساڑھے 8 لاکھ روپے کا loan ultimately مل جائے گا تو collateral کے case میں haircut کا میننگ کیا ہوگا difference between the value of security and value of the loan جتنا loan آپ کو مل رہا ہے اور جو value of the security اس کے بیچ کے جو gap ہوگا that is called as what haircut اچھا فائن اب دیکھیں یہاں پر جو میں نے کہا security کے form میں یا جو بھی آپ security رکھ رہے ہو یہاں پر ہم نے building رکھی اور building کونسی asset ہوتی ہے building itself is the physical asset ٹھیک ہے physical asset ہے جو لکھائی دیتی اسی طرح سے plant machinery car land building یہ سب کیا ہوتی ہیں all these are the physical asset کبھی کبھی کچھ loan financial asset کے بدلے میں بھی ملتا ہے financial asset کونسی ہوتی ہیں آپ کی equity shares debentures bonds یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں financial assets ہوتے ہیں جو financial market ultimately sale ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے دیکھئے جسے financial market کے اندر بھی continuous لے آپ کو money کی requirement liquidity کی ضرورت ہو آپ کو کوئی security buy کرنا ہے آپ کو کوئی shares buy کرنا ہے جس پہ آپ کو اچھا معلی جی آپ کو کسی کمپنی کے کوئی shares buy کرنے تھے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ 15-20 دن میں اس کی value اچھے سے بڑھ جائے گی آپ کو سوچ رہا ہو کہ میں اس کو buy کر لوں کوئی بھی کمپنی معلی ہم کہ reliance کے shares ہیں اور reliance کے shares آپ کو لگ رہا ہے کہ 1500 روپے کا ایک share ہے اور آنے والے 10 سے 15 دن کے اندر اس میں 20 سے 25% کا increment ہو جائے گا 180 روپے قریب بیش کر کے اچھا منافع اس کے اندر کمالیں گے لیکن آپ کے پاس ابھی اس کو buy کرنے کے لیے fund available نہیں ہے تو fund available نہیں ہے تو آپ loan کے لیے جاؤ گے آپ bank کے پاس loan کے لیے گا ہے bank بولے گا کہ بھی ہم آپ کو loan تو دیں گے آپ security لے ہو جسا بھی میں نے کہا تھا building کے case میں اب آپ نے کہا کہ بھی میرے پاس کوئی fix asset نہیں ہے کوئی physical asset نہیں ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں میرے پاس پرانے وپرو کے shares پڑھے ہیں let's suppose 1000 shares پڑھے ہیں جس کی آج کی قیمت 500 روپے ہے تو 5 لاکھ روپے اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ as a security رکھ کر کے as a mortgage رکھ کر کے آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دے دو loan دے دو اب bank نے آپ سے کہا کہ بھر ٹھیک ہے ہم loan تو آپ دے دیں گے لیکن اس پر 25% کیا haircut ہوگا بس یہاں سے سمجھ جائیے اب 5 لاکھ کی asset پر 25% کا haircut ہوتا ہے 1 لاکھ 25000 means آپ کو کتنے کا لون ملے گا maximum 3 لاکھ 75000 پنیانشن مارکٹ میں کو لیٹرل کے کیس میں loan کے کیس میں haircut کا اب آئی ہوب آپ کو کو لیٹرل کے کیس میں loan کے haircut کا concept سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا ایک بات اور اچھی کمپنی کے شیئر سے تو haircut کم اگر moderate کمپنی کے شیئر سے تو haircut کی amount زیادہ اور اگر کوئی penny stock ہے تو وہاں پر تو basically loan ملتا ہی نہیں ہے تو وہاں پر haircut تو پورا کا پوری haircut ہو جائے گا means آپ کو loan ملتا ہی نہیں ہے ملے گا بھی تو بہت زیادہ high haircut اس کے پر actually لگے گا فائن تو آئی ہوب آپ کو کو لیٹرل کے کیس میں haircut کا meaning سمجھ آ گیا ہوگا کہ کو لیٹرل کے اس میں haircut کا meaning کیا ہوگا haircut اور margin بہت ہارتا same terminologies under the heading of co-nateral financial market میں second case جہاں پر haircut terminologies ہوتی ہے وہ ہوتا in case of loan restructuring اب یہ loan restructuring کا meaning کیا ہوتا ہے دیکھئے restructuring کا مطلب ہوتا ہے کسی structure کو پھر سے design کرنا یا redefine کرنا جسے آپ کے گھر کی building آپ نے مولا مجھے اس کو restructuring کرنا ہے تو وہ تو ایسی کھڑی رہی گی building اپنے elevation change کر دیا windows change کر دی یا پھر rooms کے location change کر دیا toilet کو ایک دکھے سے دوسری جگہ کر دیا means ultimately آپ اگر تو internally اس کے اندر کچھ نا لینے والے person loan ہوتے ہیں یا پھر business loan لینے والے sole proprietors ہوں گے partnership firms ہوں گی NPO ہوں گے یا پھر corporate bodies ہوں گی ہم بات کریں corporate bodies کو کیونکہ انہی کے loan جو ہوتے یہ بڑے loan ہوتے بڑے amount کے loan ہوتے کیونکہ corporate کا size بھی بڑھا ہوتا ہے ٹھیک اممال کسی corporate body نے کسی bank سے loan لیا let's suppose ہم بات کریں about 1000 crores کا 1000 crores کا loan لیا ہمارے ہاں پر ایک بہت famous company تھی جس کا بھی ہوا یہ سب ویڈیو کون ٹھیک ویڈیو کون نے کسی bank سے 1000 crores کا loan لیا اگر loan اگر repayment ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے بہت اگر مال نہیں ویڈیو کسی financial difficulties میں فس گئی تو loan repayment نہیں کر پائے گی اور اس نے loan repayment کرنا بن کر دیا اچھا تو یہ secured loan کا 100 crores property ان کے پاس ہوگی کہیں نہ کچھ adjustment ہوتے ہیں اس میں اب ہوتا کیا ہے bank continue اس میں ان سے تقادہ کرتا ہے کہ آپ ہمیں کیا کرو loan repayment کرو loan repayment کرو but یہ video کون یا جو بھی company ہے وہ loan repayment نہیں کہہ پا رہی تو after certain period of time specific procedure اب وہ asset perform یہ loan bank لی asset ہے یہ perform تب کرتی جب repayment continuously ہوتا اب کوئی بندہ اس کو repayment نہیں کر رہا تو bank لیے asset perform نہیں کر رہی بھی to دور کے بات ہے اس کا against principle ہی نہیں مل رہا تو اس کے loan recovery کے لیے bank کیا کرتا ہے try کرتا ہے بینک try کیا کرے گا بینک کرے جیسے اگر میں نے car loan کا repayment نہیں کیا تو بینک کیا کرے گا میرا یہ problem banks کے ساتھ بہت تھی ہوتا کیا کرپشن کی وجے سے ہماری country میں nationalized bank npa سے بہت زیادہ بڑھتے گئے اور اتنے زیادہ ہوتے گئے کہ اتنے سارے npa سے کرے گیا اور political interference کی وجے سے کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں پاتا تھا ٹھیک تو گورنمنٹ نے کیا کیا ایک ایک لے کر آئے انسولونسی اور انسولونسی اور انسولونسی کوڈ کے اندر میں 2016 کے اندر وہاں پر ایک بیڈ بینک اسٹیبلشمنٹ کیا گیا اور بولا کہ npa کی جو problems ہیں nps جو ہیوی nps بیلنس شیٹ میں ان کو write off کریں اس میں بیڈ بینک رپٹ ہو گئی ہے اب کوئی اس کو buy کرنے والا اس کو buy کے لیے کوئی ایک وائی زیڈ گروپ آیا اور اس نے کہا کہ بھئی ہم اس ویڈیو کون کی بزنس ہے اس کو لینے کو ریڈی ہے بینک دکھ آگئے ٹھیک ہے کتنا دو گیا اس نے کہا کہ ہم آپ کو اس ایک ہزار روپے ایک ہزار کروڑ کے لون کے بدلے آپ کو تین سو کروڑ روپے دیں گے ہم mind my language اس نے کیا بولا ہے تین سو کروڑ روپے دیں گے تین سو کروڑ روپے کم نہیں دیں گے تین سو کروڑ روپے دیں گے سات سو کروڑ روپے کم دیں گے تو یہ ایک ہزار کروڑ کا لون کسی دوسری کمپنی نے تین سو کروڑ میں لے لیا means اس کا پورا بزنس نیشل اس کہا کہ ہم سیکیورٹی کو اس نے بولا کہ ہم تین سو کروڑ آپ کو دے سکتے اور ویسے بھی اتنا بڑا لون کوئی ہر کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ کوئی دوسرا ہی کارپوریٹ بڑے اس میں لے گا اور کارپوریٹ اس کا بینیفیٹ اٹھاتے اس نے آئی نے ویڈیو کون کو 70% کے ہر کٹ پہ سیل کیا بینک کو 70% کا لوس ہوا اب بینک کو 700 کروڑ کو اپنی بکس آف اکاؤنٹ میں کیا کرنا پڑے گا اپنے انکم سٹیٹمنٹ میں رائٹ آف کرنا پڑے گا بیٹ ڈیفرنس یہ فنڈ دیفرنس ہوگا کس میں لون کی آمون جو ری سٹرکچر لون کے جو ریکوری اس کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہوگا اور اب آپ دیکھیں گے بینک ساری کمپنیز کا بینک رپس ہوئی اور مارکیٹ میں ری سیل کیا گیا تو لنبے لنبے زیادہ بول رہا ہوں ویڈیو کون سیل روائنا ہے وہ 95% ہیر کٹ کے اوپر گیا ہے میکسیمم ہیر کٹ ویڈیو کون کا گیا 95% آپ سکرین کپر لے لیسٹ آرہی ہوگی آپ دیکھ سکتے بھی کون 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 کی بینک ری اور کتنے کتنے لمبے لمبے ہیر کٹ 90% 70% 60% کسی کا کم بھی ہیر کٹ ہوا کسی کا زیادہ بھی ہیر کٹ ہیر کٹ بینک کے سنس میں جو لون کو ریکوور کرنا تھا اور اس لون کے لئے جتنا آفر کیا گیا بس اب آپ سمجھ جائیے گا کہ اگر 70% کا ہیر کٹ ہے تو آپ سمجھیں کہ 100 روپے کے لون کے بدلے بینک کو کتنا ملے گا صرف 30 روپے 95% کا ہیر کٹ ہے تو بینک کے 100 روپے کے لون کے بدلے میں 5 روپے ہی ملیں گے اور باقی 95% بیدھر لوس ہے 70% لوس جتنا ہیر بینک بڑا ہے اور وہاں کنٹینیس میں لیکویڈیٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بڑی بڑی کنسرز ہوتے ہیں یہ مارکٹ میکرز بن جاتے ہیں کسی ویڈیو میں آپ کو مارکٹ میکرز کا پورا کنسپٹ ہوگا تو ایکسپین کروں گا میں ٹھیک ہے مارکٹ میکرز کیا کرتے ہیں مارکٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ آپ کی سیکیورٹیز کو چاہے شیئر ہو ڈیبینچر ہو بانڈ ہو یہ ہر ٹائم پہ بائے اور سیل کرنے کے لئے ریڈی رہتے ہیں پھر مارکٹ کا اوپن ہونا یا کلوز ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس اگر کوئی لارج امونٹ آف سیکیورٹی اور آپ کو ارجنسی میں اس کو سیل کرنا جس اگر میں مارکٹ میں اس کو سیل کروں مال لیجئے مجھے فرائیڈے کو مانی کی ریکوائرمنٹ اور میرے پاس سیکیورٹیز تھی اور مجھے اچھی قیمت مل رہی تھی میں نے اس کو سٹاک مارکٹ میں اپنے اپ کے سیل کر دیا ہمارے انڈیا میں سیٹیلمنٹ پیریڈ دو دن چلتا ہے ٹی ٹو ہے نا اب فرائیڈے کو اگر سیل کیا تو سیٹرڈے سیٹرڈے تو آف رہتا ہے مارکٹ سنڈے کو چھٹی آگئی منڈے کو ٹی ون ہوگا ٹیوزڈے کو ٹی ٹو ہوگا ٹی ٹو کو پیسہ میرے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں کردٹ ہوگا اور ہم میں اس کو ویڈرال ریکویسڈ ڈالوں گا تو وہ ویڈنس دے کو میرے پاس آئے گا مینز فرائیڈے کی ریکوائیرمنٹ سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنس دے پانچ دن کے بعد ہوگئی بڈ اگر مجھے ارجن ریکوائیرمنٹ تو وہاں پر مارکٹ میکرز بٹ ہیں وہ مارکٹ میکرز میرے ان شیئرز کو بائے بھی کر لیں گے اور امیڈیٹ پیمنٹ بھی کر دیں گے اور سیل بھی کر دیں گے امیڈیٹ پیمنٹ کے اگر مجھے اس کو فٹا فٹ سے سیل کرنا ہے تو میں جاؤں گا کس کے پاس مارکٹ میکر کے پاس اور بولوں گا کہ بھئی مجھے اتنے اتنے شیئرز ہیں دس ازار شیئر ہے پانچ ازار شیئر ہے مجھے اس کو مارکٹ میں آپ کو سیل کرنا فٹ پیمنٹ چاہیے تو نیچرلی یہ جو ہوگا یہ مجھے اس پرائیس سے کم کے اندر بائے کرے گا اس نے کہا کہ بھئی میں فور نائنٹی ایٹ کے اندر آپ سے بائے کروں گا ٹھیک ہے اس کو وہ بائے کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں بیڈ پرائیس وہ آپ کو بیڈ پرائیس بتائے گا اچھا شیئر رکھ کر کے خود کے پاس تو رکھے گا نہیں وہ وہ کیا کرتا ہے مارکٹ میں ایٹی میٹی سیل بھی کرتا ہے اور اگر یہ جب بھی سیل کرے گا تو پرائیس سے زیادہ ہوگی وہ مان لو اس کے اندر پانچ سو تین روپے کے اندر وہ سیل کرنے کو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں آسک پرائیس اور we can say offer price تو ایک ہوتی بیڈ پرائیس اور آسک پرائیس بس ان دونوں کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے پانچ روپیا that is called as what اس کو ہم spread بھی بولتے ہیں اور اسی کو ہم کیا بولتے ہیں word haircut بھی بولتے ہیں اس کو spread haircut کے نام سے بھی جانا جاتا ہے the difference between the bid price and ask price ویسے ٹیکنیکل ہی اس کے لیے maximum جگہ پر spread word use ہوتا بہت haircut terminology بھی اس کے لیے use کرتے ہیں فائن تو یہ ہمارا تیسرا concept ہے جہاں پر haircut use کرتے ہیں اچھا besides میں ایک بات اور financial market کے commonly use terminology ہو گئی ہے جب بھی کوئی دو چیزوں کے بیچ میں difference دیکھا جائے گا تو وہاں پر بھی term ہم in general terms haircut use کر سکتے ہیں جسے مان لیں کہ بھئی ہم ہمارے کسی shares کو بیچ رہے ہیں اور میں اپنے friend کو بیچ رہا ہوں مجھے money کی requirement ہے اب میرا وہ share کی value آج مان لو دو پچھس سو روپے کا share ہے اور میرے friend نے یا open market میں کسی بھی بندے ہیں market میں کر کے پاس جاؤں اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی میں آپ کا share مان لیجی اٹھارہ سو روپے میں بائی کروں گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یا اس نے کہا کہ میں آپ سے پندرہ سو روپے میں بائی کروں گا مان لو تو اس کے اندر کتنے کا ایک ہزار روپے کا haircut ہوگا لیکن میں نے کہا کہا تھا haircut کبھی بھی absolute term میں express نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے ہزار پچیس سو کا کتنا percent ہوتا ہے چالیس percent تو ہمیں بہلے تو وہ اس طرح سے بھی بول سکتا ہے کہ بھئی آپ کا share میں ready buy کرنے کو ready ہو پر چالیس percent haircut کو buy کروں گا تو سمجھ جائیے پچیس سو پر ہزار کا آپ کو discount دے کر کے پندرہ سو روپے میں وہ آپ کو کیا کرے گا آپ کا shares کو buy کرے گا تو in short کہنے کا میننگ ہے کہ haircut یہ تین جگہ تو use ہوتا ہی ہے but financial market میں جب دی haircut use ہو تو دو value اس کے بیچ میں differences actually ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو haircut کا concept explain کیا I hope it is clear to you all پھر بھی کوئی query or doubt لگے تو you can ask in the comment section this is Najeeb Hashmi's and all of you are watching Najeeb Hashmi's lectures thank you